بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا بہربان نہائیت رحم والا ہے وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا دیکھا گیا ہے کہ رشتے وہی ٹوٹتے ہیں جنہیں سنبھالنے کی اکیلے کوشش کی جاتی ہے وقت تو انسان کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں اگر دیکھا جائے تو دوسروں سے زیادہ ہم خود منافق ہیں ہمیں صرف وہی لوگ بسند آتے ہیں جو ہمارے مطلب کی باتیں کرتے ہیں اور جو ہمارے خلاف بات کرتا ہے بھلے وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو مگر ہمیں وہ غلط ہی لگتا ہے راستہ بدل لینا چاہیے جب لوگ آنکھوں کے پیچھے چھپی نمی کو محسوس کرنا چھوڑ چکے ہوں زندگی میں سبھی لوگ سہارا بن کر نہیں آتے کچھ لوگ سہارا بن کر بے سہارا کرنے بھی آتے ہیں محبت خوشیاں تلاش کرتی ہے اور بوس عیب ڈھونڈتا ہے کسی مشکل میں کبھی کسی بزدل سے مشورہ مت کرنا کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی حمد کو بھی ختم کر دے گا لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کر کے اپنا فرض ضرور پورا کریں مگر احمق شخص سے بحث مت کریں کیونکہ ہر شخص اپنی عقل کے مطابق ہی باتوں کو سمجھتا ہے کچھ جلدی کچھ دیر سے اور کچھ کبھی نہیں سمجھتے مٹی کا مٹکہ اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتا ہوتی ہے توڑنے والے کو نہیں غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے دنیا میں احمق صرف وہی ہوتا ہے جو یہ سمجھے کہ وہ سامنے والے کو بے وقوف بنا رہا ہے کبھی کبھی سامنے والا صرف احترام میں خاموش ہوتا ہے یا محبت میں ایسے شخص کی بات پر کبھی یقین مت کرو جس کے قول و فعل میں تضاد ہو جو تمہیں صرف خواب دکھائے اور کہانیاں سنائے اور اپنے ذاتی مفادات اور خوابوں کی تکمیل کے لیے کاربند ہو اور صرف اپنا وقت گزار رہا ہو ایک اقل مند سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے خوبصورت جواب ملا دوسروں کی غلطی کی سزا خود کو دینا جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے نزدیک اللہ کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے جب سے میں نے لوگوں کی باتوں پر غور کرنا اور رد عمل دینا چھوڑا ہے میں پور سکون ہوں اور لوگ بے چین عورت پیدا کرتی ہے پرورش کرتی ہے بولنا سکھاتی ہے افسوس ست افسوس تمہاری گالیوں میں پھر بھی عورت ہی ہوتی ہے جہاں کسی سے تعلق رکھنا ہو وہاں الفاظ پر غور کرنا چھوڑ دیں عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ حالات کے تقاضے کے مطابق وہ اپنے والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں اس کے الفاظ میں ہوتی ہے اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصہ دیکھنے والا مرد بھی مقروح لگنے لگتا ہے بچپن ہی سے بیٹوں کو سکھایا جاتا ہے کہ مرد روتا نہیں ہے کیونکہ وہ مرد ہے کاش یہ بھی سکھایا جائے کہ مرد وہ ہوتا ہے جو رولاتا بھی نہیں ہے ہم لوگ بھی عجیب ہیں نشانیاں محفوظ کر لیتے ہیں لیکن لوگوں کو کھو دیتے ہیں دماغ ایک بھیڑ ہے روح بھیڑیا ہے اور ایمان چرباہا ہے اگر ایمان مضبوط نہیں ہے تو روح دماغ کو کھا جاتی ہے شیروں کے آنے کے بعد گیدر میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں یاد رکھیں بزدلوں کا راج تب تک ہوتا ہے جب تک بہادروں کی واپسی نہ ہو جائے جس دن آپ نے کمانا شروع کر دیا ماں باپ کا پیسہ پانی کی طرح بہانہ چھوڑ دیں گے جس دن اپنی کمائی سے اپنے کپڑے جوتے اور گھریلو سامان خریدنا شروع کر دیا اس دن غصے میں گلاس موبائل اور چیزیں نہیں ٹوڑیں گے رات کے بچے ہوئے کھانے کھائیں گے پھینکیں گے نہیں جس شام باہر سے خار ہو کر کما کر گھر واپس لوٹیں گے اس پہر دن بھر سونے والوں ٹی وی دیکھنے والوں اور آرام سے بیٹھ کر کھانے والوں کے شکوے حیرت سے سنیں گے اور ان سے وہی بات کہیں گے جو والدین کہتے ہیں ابھی تم نے سختیاں دیکھی ہی کہاں ہیں سب بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے شکر ادا کیا کرو اس دن آپ کو معلوم ہوگا کہ آسانی سے مل جانے والا رزق گھر کی چھت اور پیروں کی زمین بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہیں اس دن شکر ادا کرنا سیکھیں گے اور جس دن آپ نے چار بندوں کی ذمہ داری سنبھال لی اس دن یہ جان جائیں گے کہ دانے دانے کی کیا اہمیت ہوتی ہے پھر آپ یہ خواہش یا دعا کیا کریں گے کہ اگر آپ کی اولاد یا کمبہ تھوڑا سا سمجھ دار ہو جائے تو آپ پر سے بیجا فرمایشوں کا بوش کم ہو سکتا ہے تو جو کل ہونا ہے وہ آج سے کرنا شروع کر دیں رزق، گھر، والدین اور اپنی نعمتوں کی قدر کرنا شروع کر دیں خواہشوں کو محدود کرنا اور اپنا بوش خود سے اٹھانا شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ برکت اور آسانیاں دے گا احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت مختلف ہے ہم جو انسانوں کی سی تہذیب لیے پھرتے ہیں ہمسا ویشی کوئی جنگل کے درندوں میں بھی نہیں ہے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کو سب سمجھ آتا ہے بس کسی کے احساس سمجھ نہیں آتے موسیقی